جی بالکل ملکبار میں سیاسی بخار جو ہے عروج پر ہے اور تمام حلقوں میں سیاسدان کمپین کرتے ہوئے دخائی دے رہے ہیں عوام سیاسدانوں سے رنجیدہ بھی ہے گلے شکوے بھی کرتی دخائی دے رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو توقعات ہوتی ہیں وہ اس وقت پوری نہیں ہوتی اور جب شکوے اور تنقید کی جاتی ہے تو اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت عرفان علق مجود ہیں علکہ ان نے ایک سو چار اور پی پی ایک سو دس سے وہ اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں بتائیے گا کیا کہیں گے سیاستدان گلے شکو سے کافی بڑھ 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 رہے ہیں احزباللہ میں شہید وان الرجیم سر سے پہلے علی بھئی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی رائے پیش کرنے کا موقع دیا اور دوسری بات کہ چونکہ میں اپنے حلقے کے حساب سے میں ابھی پنجابی میں بات کروں گا سیاستدان دینال گلے شکوے کرنا اے وامدہ حق ہوندہ اور میں اپنا اے حق کی جلوہ میں شکر ادا کرنا کہ میں اپنی واملوں اے اللہ نے منو چنیا اور میں شکوے کیتے ہیں مہرادر ریاض شاہب اور مہر حامد رشید صاحب دینال آئے شکوے کیتے ہیں اور یقین کرو کہ انہاں گفتگو کرن تو بعد میرا نون لیگ دے ہوتے ہیں خود ارادے مضبوط ہو گئے کہ اگر ملک چھے کوئی طاقتوار جماعت ہے تو صرف نون لی گیا اوہ میں تنوں دازدہ کس طرح دیکھو نواز شریف میاں محمد نواز شریف صاحب تے ملک بات چھے اتنی تنقید کی تھی گئی اتنی تنقید کی تھی گئی کہ اس تنقید باوجود انہاں نے انہاں دے اصحاب بڑے مضبوط رہے انہاں نے ہر طریقے نا عوام دا صاحب دیتا اور اس تو بعد میں سمجھنا کہ پنجاب باردے بیچے سب تو مضبوط لیڈر مضبوط صاحب اللہ لیڈر رکھا گیا تھے رانہ صاحب اللہ صاحب نے رکھا گیا ہے جنہاں دے تے بیشمار تنقید ہوئی لیکن اس تنقید تو بعد بھی ہو صاحبت قدم رہے اور انہاں نے فیصلہ بعد نو سنوانت دے بیچے کوئی کمی نہیں چھڑی اور انہاں دو لیڈران نو مضبوط پہنٹو بعد اگر ان کیا نا کیا جاوے کہ انہاں دے شانہ بشانہ انہاں دے برابر مضبوط رین صاحب جنہاں نے عوام دے وچ کھلو کے تنقید سنن تو بعد اپنے صاحب نو نا صرف مضبوط رکھیا عوام دے وچ بیا کے عوام دی مزید رکھی دیا گلہ کی دیا اور اپنے اصحاب مضبوط نال او نا دے شکوے نو ایک پوزٹیو انداز دے وچ جواب دیتا اور میرے عمر رشی صاحب دیتے جڑے شکوے سی ہو شکوے صرف اس کر کے گیتے گے کہ چونکہ انہاں دیتے حکومت سیٹ جتنے باوجود انہاں دے اختیارت بہت محدود سی لوگ انہاں دے حجوی تنقید کارے لیکن میں انہاں نو دس نیٹ انہاں لوگانو اپنے حلقہ بابنو کہ اج اگر اے موقع آ چکے ہوا جڑی گلتی اسی پچھلے سال ووٹ نو تقسیم کر کے کیتی ہے او دوبارہ نہ کریے اج اگر ووٹ بیک وقت ایک جماعت نو پہ گیا اور او جماعت مسلم لیگ نون نیا محمد نواز شریف نو اے ووٹ پہ گیا تے ملک سنور جائے گا اور یقین کرو پشوی اسری دے وچے اونا دے کول جڑیاں ابھی خامیاں ہاں ہی اور او جدو آج راجہ ریاض صاحب نے تقریب دے وچے کہہ رہے ہیں اور بقاعدہ صرف سڑکا سوئی گیاز دیتے گال نہیں کر دے بے او ملکی محشت دیتے روزگار دیتے روزی چونکہ اللہ تعالی نے دینی لیکن او نوکریاں دی گال کر دے پہنے اور پورا پلان ایک راجہ ریاض صاحب نے مارکی چلے کے آرہے ہیں کہ اسی محشتوں بحالکن واسطے بھی سارا معاملاتوں سے انشاءاللہ آگے رکھاں گے اس معاملے دن آلے میں صرف ایک کہنا چاہاں گا کہ نرکے کو حالے دے پینڈ دے وچے میں اپنی عوامنوں اے ریکویسٹ بھی کران گا اور پچھلے سال بھی ایک واحد عرفان مجید اول اکسی جنہیں نون لیگ دی سپورٹ کی تھی اور پورے پاکستان دے بیچ میں سمجھ دا کہ واحد پینڈے ہوئے گا نرکا کو حالے دے ایک کلہ بندہ نون لیگ دا سی اور باقی تمام بندہ جڑا وہ پی ٹی آئی نے سپورٹ کا دے اس دے باوجود لوگاں نے پینڈے انساری برادری مسیح برادری ملک برادری انہا ساراں نے سادے پھر اتنا اعتماد کی تا کہ میر آمد شی صاحب نو ونڈ سیڈر جی تو آیا پی ٹی آئی دے ورک رانو شکست ہوئی بے شاہ کو اس ٹام راجہ راہ صاحب پی ٹی آئی یلوسی لیکن راجہ راہ صاحب دی ایک خوبی میں نوڑی بہت زیادہ پسان دائی انہا نے ملک دی ترقی واسطے سمجھا کہ شاید ایک ساڑی کو نوہ مندہ آ رہا ہوا اور کم کرے گا لیکن ٹین تو چار مہینے دے اندر اندر راجہ صاحب نے اپنی اکل مندی مضبوط اصابیت سوچ بیچار کی تھی کہ میں شاید غلط ڈریکسن چی چلا گیا انہوں نے فوری طور تے اپنا واپسیدہ رستہ اختیار کیتا اور اے بھی چیز دا خیال نہیں کیتا کہ میری سیاست بھی ادھتے ختم ہو سکت دیا راجہ راہ صاحب نے اپنی سیاست نوڈا دے لیا پھر بھی لوگان دی تنقیز سنی اور بار ہاں انہوں نے تنقیز سنی اپنے اپنے مضبوط کھڑا صحابت قدم کی تا ٹگل لائی ٹگل لائے کے آج بھی اپنے حق کے دے بے چھے بے شک حکومت دے نالوں ندر تل لگنے سی لیکن جاؤ آج بھی جا کے دے سمانے دے بے چھے رسول پور دے بے چھے گٹی دے بے چھے گٹی دے بے چھے اس تو بات پاہیا لے دے بے چھے جس پینڈ دے بے چھے تفاق سی اپنا راجہ ریاد کو فیادی لیا جا میں اپنے پینڈ نرکے کو آلے آلے آنوں سارے پرامانوں کے ناما کے ایک کٹ دے بے چھاو راجہ ریائی دی ہمیں آت کرو میں رحمہ شریف دی رشاہت ہمیں آت کرو کسے ایسے نوے بندے دیتے تمہار نہ کرو ہون ساڑھے کو تجربہ کرن دی حمد بھی نہیں رہی کہ نہ اسی یہ چیز آگے برداشت آ سکتے ہیں میں پھر دوبارہ ایک گل کر لگا کہ مولک دا مضبوط ترین لیڈر نوار شریف صاحب پنجاب دا مضبوط ترین لیڈر رانہ سناؤلہ اور فیصلہ باد دا مضبوط ترین لیڈر جڑا راجہ ریاز ثابت کر چکے اپنے کماد نال اور دیکھو اتھے میں نہیں پھرنا چاہوں گا ساڑھے کے دویج ترکیہ تھی کہ ہم ناغرہ صاحب نے بھی بڑھے کرائے اور عوامی لیڈر بن کے ثابت ہوئے میں مہرہ امرشی صاحب نے ایک ریکویسٹ بھی کروں گا جتے شکوے کیتے تھے شکوے بھی ایسی اپنے لیڈران نال کرنے اندھے نے میں جاگے گلی ملنے آدھے میں جاگے گلت نہیں کر ساتھا اسی کہا میں الحمدللہ میرا عمرشی صاحب نال جیدو گال کی تھی تو میں نے اس تو بہت ہی خوشی جو دو ہوئی جیدو میرا عمرشی صاحب نے اٹھ کے اپنی غلطی دا اطراف بھی کی تا اور انہوں نے کیا کہ میں پاہنے کو مضبوط لیڈر بن کے ہاں یا میرے نال کوئی بندہ تامنے کا راجہ ریاہ صاحب تا رنال کھڑے نے ملک کے اور وعدہ کی تا کہ جیڑا سادہ پینڈ نلکا کو حالا اے ڈیفنس دی شکل اختیار کرے گا سادے کول موٹر دے ساڑے سٹاپ تے سادے کول بائی پاس اور چارہ سادہ دے سڑکا جہال جڑا اور وعدہ کر کے گئے انشاءاللہ میں امید ہے کہ اگر راجہ صاحب تھوڑا جاوی موقع مل گیا اس دفعہ تے فیصلہ باہت دا نقشہ رانہ سنا اللہ صاحب دی سربراہی دے چھے راجہ ریاہ صاحب بدل دیں گے اور میں اپنے پورے پینڈ دے گے نلکے کو آلے دے گے اے درخواست کرنا ماں اپنیاں بیبیاں گے پینا آگے ماما گے جدا توسی پچھلے سال پچھلے الیکسن چا میرا ساہ دیتا سی میرے کہانتے توسی نگل لیگ نو ون سیڈر جتا ایک کا موقع تا نو دینا پینا ماں وعدہ کرنا کہ انہا لیڈران کو لوں تا نو کام بھی لیا کے دام آگے انشاءاللہ کام کرنے کے بھی اور جیسے را دینا لینا نے تلقیز سن کے مضبوط طریقے نا ساڑے پینڈ نو نمبر ایک رکھا گیا سی پہلے سب تو نلکے کو آلے نو سمارا گے پھر اسی سمانہ رسول پور سارے جام آگے تے نلکہ کو آلے آلے نا سمجھا ان کے ساتھ چک ساڑے تو بکھ رہا ہے ساتھ چک کے درچ مسائل سی مسائل ایس کر کے نہیں سی آگے کہ راجہ ریاض کام کرنی سی سکتے مسائل ایس کر کے سی کہ انہا کو کام لیا نہیں گیا اگر پینڈ دا نمبر دار پینڈ دا چودری پینڈ دا سماجیز رکن جرے انہا رابطہ چندے انہا کو کام کٹ لے گئے انہیں کہ ایدا مطلب ہے نہیں کہ راجہ ریاض صاحب کو کام نہیں ہویا راجہ ریاض صاحب نے اپنا پورا کام کیتا ہے اور انشاءاللہ ساتھ چک ساڑھا اپنا پینڈ دیا راجہ ریاض صاحب نے کام آگے کہ دا نقشہ بدل کے بکھاؤ جڑے آج تجربے کرنے نے اسی تجربے اتیں نہیں جانا تھا ہوں دے اسی نون لیگ دی کیادتیں تعتماد کر دیا اور انشاءاللہ زمانتہ ضبط کروا مانگے نون لیگ دے نال مل کے باقی مخالفین دیا جی آپ گفت کو سنوے تھے سینئر رہنمار فان مجید دولو کی ساتھ چک نلکہ حالہ سے ان کا تعلقہ اور اس موالے سے وہ برپور انداز میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سپورٹ میں سامنے آئے ان کا کہنا ہے کہ گلے شکوے جو ہے وہ لیڈران سے ہوتے ہیں اور ان کے لیڈران جو ہیں ان کا کہنا ہے راجہ ریاض احمد اور مار احمد رشید جو ہیں مضبوط صاحب کے مالک ہے اس سیلیکشن میں بھی برپور سپورٹ اور ووٹ ان کو دیں گے جی